حنیلہ آپ کی جانے بڑھوں گی اور ایک بہترین مثال اور ایک بہترین گفتگو جس طرح سے کی جا رہی ہے خطبہ حجت الودا کو اگر ہم لے لیتے ہیں جس طرح سے نبی آخر الزمہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اقوت بھائی چارگی کا ایک ایسا درس اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یقینی طور پر اس کی جو ہیڈ لائن سے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ اشارت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نبی محربہ نبی خاتم مرتبت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر ایک کامل منشور پیش کر دیا جو کہ انسان کی عزت اور تقریم کے لیے تک قیامت محفوظ ہو گیا انسانیت کو عزت اور تقریم بخش دی اس خطبے نے اور آقا علیہ السلام کے ان ارشادات نے کہ قیامت تک انسان کی عزت اور تقریم کی جاتی رہے گی خطبے سے جو اس ہمارے ریلیمنٹ سوال سے ہے میں صرف وہ بیان کروں گی کہ آقا علیہ السلام نے اس خطبے میں اشارت فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور جہالت کے تمام دعوے باطل کر دیئے گئے اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے خون عزت اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیئے گئے تو اب اگر ہم اس کا پہلا حصہ لیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو واضح فرما دیا کہ سب یقصہ ہیں کوئی نسل رنگ کی امتیاز نہیں ہے پھر آگے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اب اس کی ہم اگر حدیث پاک کی طرف جائیں اور نظر ڈالیں تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے صحیح مسلم کی حدیثیں پاک ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے مفہوم حدیث ہے وہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے وہ ایک دوسرے کی تحکیر نہیں کرتے وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے اور اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی پر یہ وہ سارے عمال ہیں جو اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں پھر تیسرا حصہ کہ جان مال اور عزت حرام ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر لیکن آپ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو اموال اور مال اور جائدادوں کے سبب بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں جائداد کے مسائل میں آج عزتیں پر عمال ہو رہی ہیں آج خون اگر چھوٹی سی بھی مثالیں چوری اور ڈکیتی کی کہ ہم کوئی چیز چھیندے ہوئے کوئی قتل کر دیا جاتا ہے آج ہمارے ہاں تلخیاں اتنی بڑ گئیں ہیں غصہ اتنا بڑ گیا ہے نرمی ہم نے ختم کر دیا حدیث پاکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو نرمی سے دور ہو گیا وہ خیر سے دور ہو گیا اور آج ہمارے کردار اور اخلاق نرمی سے دور ہو گئے ہمارے مزاجوں میں تلخیاں ہیں ہماری آدات میں تلخیاں ہیں جبکہ خطبہ حجت الویدہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ عزت جان اور مال یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں تباہی کا تنظلی کا شکار انہی تینوں چیزیں کی وجہ سے ہم مسلمان ہو رہے ہیں ہمیں اپنی ذاتی مفادات سے نکل کر خطبہ حجت الویدہ کا عملی پیکر بننا ہے ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا جب تک ہم عملی پیکر نہیں بنیں گے اس وقت تک کیونکہ خوت ایک ایمانی رشتہ ہے اور اس ایمانی رشتے کو ہم نے قائم کرنا ہے ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہم نے اپنی محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے آپس میں صحابہ اکرام کے کیا طرز عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سلوک کیا کرتے تھے دو صحابہ اکرام کا واقعہ کہ ایک تسرت عبادت کیا کرتے تھے بی بی نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ دوسرے صحابہ ان کے ساتھ رات ٹھہر گئے اور ساری رات کھانے کے بعد انہیں کہا کہ میں عبادت کے لئے جاتا ہوں آپ نے کہا نہیں تم آج میرے ساتھ سو گے آپ نے ساتھ سلایا صبح جب وہ روزے کے لئے اٹھے تحجد میں اٹھایا اور پھر روزہ رکھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم نے کل بھی روزہ رکھا پرسوں بھی آج روزہ نہیں رکھو گے تو پھر اس فیصلے کے لئے دونوں صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا جو روزہ نہ رکھنے یعنی بیوی کا بھی حق ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے اخوت کہ دونوں بتا رہے تھے کہ آپ نے صرف عمال میں یا اس میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا بلکہ ہر عمل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ساتھ نبھانا ہے اس میں سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ تصور ختم ہو گیا کہ مسلمان ایک عمارت کی معنی دیں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے جبکہ ہم خود وہ عمارت بکھیر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں پھر وہ حدیث پاک کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے یہی کہ مسلمان کی آپس میں شفقت مسلمان کی آپس میں محبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد سے محسوس کرتا ہے لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں کس کی تکلیف محسوس ہو ابھی سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں تو اگر علاقے میں ایک مہیت ہو جاتی تھی تو تین دن چار دن ٹی وی نہیں چلتا تھا اس درد کو محسوس کیا جاتا تھا آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو گیا آج ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں کیوں کیونکہ ہم ادم اعتماد کا شکار ہو گئے جبکہ مسلمان تو ایک دوسرے کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں کہ مسلمان نے یہ بات کہہ دی یہ میرے لئے کافی ہے کیونکہ مسلمان نام ہے سلامتی کا اور اس سے زیادہ ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے جتنی بھی ابھی باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جس طرح سے ابھی ذکر ہوا کہ کسی کا نام نہ رکھے کسی کو بورے القاب سے نہ پکاریں کسی کا مزاک نہ اڑائیں یہ ہم نے اتنی عام بات سمجھ لی ہے کہ کسی کو اس طرح تکلیف دے کر اس بات کو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے کسی کو برا کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور وہ شخص کس قدر تکلیف میں مقتلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام کریں گے بمان شخصیات ہمیں ایسا تشریف فرمائیں حاضر ہوتے ہیں اس مقتل سے بخصے کے بعد